پہلا سوال ہے کہ شیخ محترم بساوقات یعنی بہت ساری جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کے بارے میں سننے میں آتا ہے جیسے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا اور آپ کے اوپر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی اس طریقے کے جو موجزات ہوا کرتے ہیں یا اس کو موجزہ مانیں یا لوگوں کی اپنی طرف سے بنائیوی چیزیں مانیں اس کا کیا حکم ہوگا شریعت میں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا انکار نہیں کیا جا سکتا بلکہ آپ کے موجزات کا انکار کفر ہے دوسری بات یہ ہے کہ وحی چیز موجزہ ہوگی جو اولاً یعنی موجزہ ہونے جس میں شرائط پائے جائیں گی غیر طبیعی چیزیں غیر فقہ اللہ تعالیٰ نے جو ہر چیز کے فطرت کا قانون رکھا اس کے وہ خلاف ہوں لیکن اس کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ وہ ہم تک یا جن اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں ان تک وہ چیز بلسند صحیح ثابت اگر وہ چیز بلسند صحیح کوئی ثابت نہیں ہے اور کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی موجزے کا انکار نہیں کرتا وہ اس چیز کا موجزہ ہونا چونکہ ثابت نہیں ہے ان کا انکار کر رہا ہے تو اس طریقے سے بہت سی چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بطور غلو کے لوگوں نے نقل کی ہے اہل علم کے بار اس کا انکار کرتے ہیں انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا جبکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو نہ کسی صحیح حدیث میں وارد ہے نہ کسی ضعیف حدیث میں وارد ہے بعض سیرت کی کتابوں میں جیسے امام الجوزی کی شاید وفاہ وفاہ ہے اس کے اندر کہیں سے یہ بات آگئی ہے تو ایسی چیزیں جو صحیح سنت سے ثابت نہ ہوں اس کو نبی کریم سے موجزہ نہیں کہا جائے گا اور یہ کہہ کر کہ اسے قبول نہیں کہلیا جائے کہ آپ کو بڑے موجزہ سے نوازہ گیا تھا نہیں ہے کیونکہ اس لئے کہ اس سے بعد میں بہت سے مسائل بھی منسلک ہو سکتے ہیں کہ عقیدہ کا مطلب ہی منسلک ہو سکتا ہے تو یہ معجزہ اس قسم جو معجزات منقول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسند صحیح ثابت نہیں بلکہ آپ دیکھیں تو بعد حدیثوں سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ اس کے خلاف ہے جیسے مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے اور روشنی کا کوئی جرم نہیں ہوتا اس کا کوئی سایہ ہو ہے کہ نہیں یہ چیز بنیادی طور پر غلط ہے اس لئے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے اللہ نے نور سے بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے لیکن ان کا سایہ ہے کہ نہیں ان کا سایہ حدیثوں سے بالکل ثابت ہے جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابرین عبداللہ کے والد ان کا جب انتقال ہوا ہے شہید ہوئے ہیں غضو احد کے موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جابرین عبداللہ اکیلے اس وقت بیٹے تھے اور ان کی بہنیں تھیں بڑا غم تھا کہ یہ گھر کا جو کمانے والا یعنی کہ چلا گیا ہے سہارا چلا گیا ہے تو آخر سمیان فرمایا ہے کہ روئے یا نہ روئے جب تک تم لوگ ان کے پاس تھے اس وقت برابر فرشتے اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے تھے ان کے وہ یا فرشتوں کا سایہ اسی طریقے سے بعد حدیثوں سے جسے امام ابن الجوزی امام ذہبی کہہ لی جئے یا امام علمہ حیثمی کہہ لیے جن حدیثوں کو قوی قرار دیتے ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سائے کا ثبوت ملتا بھی ہے ہے گے نہیں جیسے کہ حضرت زینب بنت جہہ سے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو ان کی کسی بات پر قصہ لمبا ہے مسلم احمد کے اندر تقریباً ایک صفحہ کی ایک روایت ہے قصہ بیان ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے ایک ماہ ان کے پاس نہ آنے کی قسم کھالی تھی ان کے کسی غلطی کے زبانی لگزش اوپر تو جب ایک مہینہ پورا ہونے قریب ہوا تھے زینب نے یہ سمجھا کہ یہ مایوس ہو گئی ہیں اب تو آپ آئے گئے نہیں جیسے آپ کی چرپائی اٹھا کر کے انہوں نے پیڑارے کھڑی کر دی تھی تاکہ کوئی اور آدمی آ کر اس پر بیٹے نہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں دو پہد میں بیٹھی تھی تو کیا دیکھتی ہوں کسی آدمی کے آنے کا سایہ ہے کیا معلوم ہے کہ آپ کا سایہ تھا کہ نہیں تھا تو یہ بات سرہ سر غلط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا کہ آپ کوئی مکھی نہیں بیٹھتی تھی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یعنی جو بھی مکھی وغیرہ کا بھی واقعہ کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے کسی بھی صحیح حدیث سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست تو احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارساپ سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-502627-622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islamidعوی.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ